سمندر کی سیکڑوں کلومیٹر کی ہمارے پاس کوسٹل لائن ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مادنیات عطا کی اکیس کروڑ انسان ہیں اکیس کروڑ دنیا میں جتنے ہمارے شہر ہیں اتنے اتنے ملک ہیں اللہ کریم نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں ستر سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے بنیادی مسائل کو حل نہیں کر سکے لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی مشکلات کا اضالہ کیا جائے ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے انہیں انصاف ملے انہیں ایک سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا ہی صحیح لیکن گھر ملے پہننے کو تن پہ کپڑے ہوں بچوں کو پڑھایا جا سکے صحت کی سہولت ہو ٹرانسپورٹ ہو اور روزگار ہو میرے عزیزو ہماری بغل میں ایک عظیم ملک ہے چائنہ ہمارے دو سال بعد وہ آزاد ہوئے جائیں دیکھیں ان کی خیرہ کن ترقی وہ ہمارے بعد آزاد ہوئے اور وہ آسمانوں پہ جا پہنچے لیکن پاکستان میں کیام پاکستان کے بعد بار بار مداخلت کی گئی ملک کو چلنے نہیں دیا گیا ابن الوقت سیاست دانوں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے ججوں بکاؤ اہل کلم دین فروشوں ضمیر فروشوں اور مارش اللہ لگانے والے جرنیلوں نے اپنے کرتوتوں سے پاکستان کو آگے جانے نہیں دیا لیکن غربت جہالت پسماندگی یہ ہمارا مقدر نہیں ہے ہمیں اپنی تقدیر کو بدلنا ہے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایک چمکتا دھمکتا پاکستان دینا ہے سسکتا جلتا بلتا پاکستان نہیں دینا کوئی دین کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ میں بم ہے میری بات مانو اور دین کی یہ تشریح مانو ورنہ میں بم بھار دوں گا کوئی دھرنا دیتا ہے اور کہتا ہے میں شیر بند کر دوں گا میری بات کو مانو اس طرح ملک چلا نہیں کرتے جبر کے فیصلے نہیں چلا کرتے وقت آ گیا ہے کہ ہم ناروں باتوں دھرنوں اور گالیوں سے آگے جائیں میں کسی پر لانت نہیں بھیجنا چاہتا آپ جانتے ہیں ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے جو ہماکت جہالت کی بنیاد پر عمران صاحب یا شیخ رشید صاحب کرتے ہیں وہ ہمیں وہ ہمیں نہیں کرنی ہمیں لوگوں کے نام نہیں بگاڑنے مسلم لیگی کارکنوں اور مسلم لیگ کے چہنے والوں اور کوہات کے غیور لوگوں گالی دینا مسلم لیگ کا کلچر نہیں ہے ہم کسی کو لانتی نہیں سمجھتے ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں اس لیے میں جگہ جگہ جا کر یہ کہتا ہوں اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کا جواب دلیل سے دو اگر کوئی پتھر مارتا ہے اس کا جواب اینٹ سے نہیں دینا کام کر کے دینا ہے آپ کام کرتے جائیں گالیاں دینے والے الزام لگانے والے دھرنے دینے والے لوک ڈاؤن کرنے والے جھوٹ بولنے والے یا تو اپنی اصلاح کر لیں گے یا سیاست کے فلٹر میں لگ کے فارغ ہو جائیں گے گالی کا جواب گالی کا جواب ٹھہرو بھائی ٹھہرو گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی بہادری نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ان کی زبان میں جواب دیتا ہے یا دے کر گیا ہے میں ان کے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے یہ ہمارا منشور نہیں ہے آج کا دن کوہاٹ کے لیے ہنگو کے لیے کرک کے لیے بڑا اہم دن ہے آپ یہ دیکھیں ہزاروں میل دور سے آکے اچھا بھائی کر دیں گے کر دیں گے اس کو نیچے کر دو ویسے میں نے بینر دیکھ کے کام نہیں کرنا میں بتا دوں آپ کو لیکن لیکن ٹھہرے 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 لیکن اگر ہو سکتا ہوا تو ضرور کر دیں تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم ریلوے ٹریک بھی دیکھتے آ رہے تھے انگریز کے دور کے بریجز بنے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کئی ہزار میل دور سے وہ ہم پہ حکومت کرنے آئے ان کا یہاں کوئی انٹرسٹ الٹی میٹ نہیں تھا وہ جو انفرسٹرکچر بنا گئے ریلویز کا ہم نے قسم کھالی اس میں اضافہ نہیں کرنا بالکہ اس کا بیڑا غرق اور ستیا ناس کر رہے ہیں اور ستر سال ہم نے ریلوے کے سسٹم کو رگڑا تقریباً 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 اور جب ہم دوزار تیرہ کے اندر آئے یہاں سی او صاحب اور ریلوے کے علاقہ سران موجود ہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کدھر سے پکڑ کے سیدھا کریں ایک انٹ اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے ایک اور خرابی نکلتی تھی وہ خرابی پکڑتے تھے ایک اور خرابی جیسے پیاز کا چھلکہ اتارتا جاؤ تو نیچے سے نئے رنگ کا پیاز نکلتا ہے تو اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ریلوے کے دیانتدار افسروں کی مدد سے اپنے محنت کے ساتھیوں کی مدد سے الٹی میٹلی ہم پاکستان ریلوے جو ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور جو دوب چکا تھا اس کا تان اراؤنڈ کرنے میں یعنی اسے اپنے پائیوں پہ واپس لانے پہ کامیاب ہو چکے الحمدللہ آپ کی یہ ٹرین یہ ٹریک موجود رہا دو ہزار گیارہ میں سروس بند ہو گئی ہم نے صرف کوہارٹ ایکسپریس بحال نہیں کی سنتے جائیں یہ کام جو آج ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہم پچھلے دو سال سے لگے ہیں مسلسل دو برس ہم نے کام کیا ہے ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ آپ کو ویگن کتنے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچاتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرین اگر اس سے لیٹ پہنچائے گی تو سواری ٹرین پہ نہیں بیٹھے گی تو ہم نے ظاہرہ ٹکٹ بھی لینا ہے اور ہمیں آپ کی سہولت بھی دیکھنی ہے تو پوری کیلکولیکشن کرنے کے بعد ہم نے راستے میں جو ذرا سیریس انمینڈ لیول کراسنگ تھے انہیں منڈ کیا اپنا ٹریک جگہ جگہ سے ٹھیک کیا راستے میں بوسال اور جنڈ کے ریلویس سیشن وہاں دھول اڑتی تھی ان کو امپروف کیا کوہات کا ریلویس سیشن اس کو اپگریٹ کیا ابھی میں اس سے پوری طرح ابھی میں نے دیکھا نہیں ابھی میں اس میں نقص اور خامیہ بھی نکالوں گا اور اس کو بھی ٹھیک کروا کے جاؤں گا کیونکہ کیونکہ ہمیں چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے چھپانا نہیں ہے سرکار کا پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس پر پیرا دینا ہے بصلا یہ گھٹکا لگا اس پر انہوں نے لال رنگ کروا دیا ہے ہم نے ان کی بڑی کلاس لیا جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ سارا رنگ اترے گا اور گھٹکے گا اصل رنگ واپس آئے گا تو ہم بڑی باریکی سے کام کرتے ہیں اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں جو بہتری کر سکیں ہم نے راول پنڈی کے ریلوے سٹیشن پہ سنیں اس ٹرین کے مسافروں کے لیے بہترین ویٹنگ روم تیار کروائیں تاکہ اگر آپ نے کراچی جانا ہو تو یہاں سے آپ کو ٹرین پنڈی لے جائے گی اور وہاں سے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تھوڑے ریسٹ کرنے کے لیے بہترین ویٹنگ رومز ہیں اور اس کے بعد عوامی ایکسپرس آپ کو ایک کنیکٹنگ ٹرین کے طور پر کراچی تک لے کے جائے گی بھلے لاہور جائیں باولپور جائیں کراچی جائیں کوئٹہ جائیں آگے راستے کھلیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی نے دوبارہ موقع دیا اور وسائل کا بندبس ہوا تو اس ٹرین کے ٹریک کو پارا چنار تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور آپ گواہ ہیں کہ جب بھی میاں نواز شریف کی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس وقت بھی نواز شریف صاحب کوہارٹ اسلام آباد ایکسپریس وے کے حکمات دے کے گئے ہیں اس پر پلاننگ ہو رہی ہے ان پلاننگ ہی ٹنڈر بھی ہو گئے ہیں ٹنڈر بھی ہو گئے ہیں عباس صاحب کو ظاہر ہے ان کا ایریا زیادہ پتہ ہے اسی طرح کوہارٹ ڈی آئی خان روڈ اس کی بھی اپروول ہوئی ہے آپ کی ویمن یونیورسٹی بھی آپ کو مبارک ہو آپ دیکھیں گے جب ویمن یونیورسٹی یہاں کام شروع کرے گی ایک کلچرل چینج آئے گی اور ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گی گھر کی دہلیز پہ دور دراز نہیں جانا پڑے گا ہمارے کلچر میں بچیوں کو دور بھیجنا تقریباً ناممکن ہے مشکل ہے تو ان کو پھر ایڈوکیشن نہیں ملتی اور تعلیم ہی وہ واحد دراستہ ہے جو معاشرے کو اپلیفٹ کرتا ہے اوپر لے جاتا ہے اور تعلیم وہ واحد دراستہ ہے جو ایک غریب آدمی کو غریب خاندان کو آگے لے جاتا ہے اور وہ ان کی خوشحالی کے راستے کھول دیتا ہے اگلے مہینے انیس تاریخ سے بولو کلاسی یونیورسٹی یہ بات پر آپ بولو اگلے مہینے انیس تاریخ سے گرلز یونیورسٹی کی کلاسی شروع ہوں گی بننے سے پہلے میں اس لیے نہیں بولا جو بات مجھے پتا نہیں ہوتی میں بولتا نہیں تو میرے عزیزو آپ کو کوہارٹ ایکسپریس کا جو افتتہ ہے یہ مبارک کو عباس افریدی صاحب نے بہت ایفٹ کی ہے میاں نواز شریف صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہاں جلسے میں اس کا وعدہ کر لیا جو ہی انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہماری بان آئی پہلے ہمیں یہ خرچہ ریلوے کو اپنی جیب سے کرنا پڑھنا تھا میں نے جا کے سارا بوجھ میاں صاحب پہ ڈال دیا اور انہوں نے کہا جی کچھ پیسے دے دیں سو اٹھتیس کروڑ روپے کی انہوں نے اپروول دی اور جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں یہاں سے لے کے اپ ٹریک انمینڈ لیول کروسنگ اپ گریڈیشن آف ٹرین اور ابھی ہم جنڈ کا ریلوے سیشن بھی دیکھ کے آئے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے جو کمیہ رہ گی اندھی وہ بھی دور کر رہے ہیں تو میں میں نواز شریف صاحب کا خاص طور پہ عباس افریدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں ایک بات مجھے کہنی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو مخالف ایمینے ہیں انہوں نے بھی مجھے اس کے لیے ضرور کہا تھا میں چیزیں پیٹ میں رکھنے والا آدمی نہیں ہوں تو شہریار صاحب نے بھی مجھے اس کے لیے دو بار کہا تھا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اب یہ ایک سڑک بن رہی ہے اچھی بات ہے ریل ایسٹریشن کو آنے کا راستہ بننا چاہیے اور اس کی تعمیر ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں جو سیاست میں دشمن ہی پالتا ہے وہ پالٹیشن نہیں ہیں وہ سیاسی کارکن نہیں ہیں تو ان کو پورا کرنے کی سیریس افٹ کی اور بہت سارے وعدے پورے کی ہیں ہمارا سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم توانائی کے بہران پر انشاءاللہ قابو پائیں گے یاد کریں وہ دن جب سی این جی سٹیشن کے بار آدھی رات کو کتاریں لگتی تھی اور فجر کی نماز تک لوگ انتظار کرتے تھے تھوڑی سی سی این جی لینے کے لیے وہ کتاریں کب کی ختم ہو چکی بجلی سولہ سولہ گھنٹے نہیں آتی تھی آج لوڈ سیڈنگ کی صورتحال پہلے سے بہت بطر ہے کافی کنٹرول ہے اور جو رہ گیا ہے یہ بھی کنٹرول ہو جاتا اگر نیازی صاحب ڈیٹی پولیٹکس نہیں کرتے اگر وہ گندی سیاست نہ کرتے ٹانگیں نہ کھینچتے گالم گلوچ نہ کرتے لوک ڈاؤن شہر سیل اور دھرنے نہ دیتے تو ہم جو توجہ ہمیں ان کی طرف دینی پڑی وہ ساری توجہ اور وقت بھی اپنا کام کرنے پہ دیتے پھر بھی آج کراچی کا امن الحمدللہ واپس آ چکا آج بلوچستان میں امن لوٹ رہا ہے آج سی پیک کے نتیجے میں پورے ملک میں سڑکوں کا پاور پلانٹس کا نیٹ ورک بن رہا ہے آج موٹر ویز بن رہی ہے الحمدللہ آج توانائی کا بہران کافی حد تک حل ہو چکا ہے آج پاکستان آہستہ آگے بڑھ رہا ہے ایک گھر خراب ہو جائے ایک گھر ڈیفالٹ کر جائے ٹھیک کرتے ہوئے دھائیاں لگتی ہیں اکیس کرون انسانوں کا گھر کوئی چھوٹا سا گھر ہے اسے برباد کیا گیا تاراج کیا گیا پرویز مشرف کے دور میں تباہی مچائی گئی رئی سئی قصر جناب زرداری صاحب نے پوری کر دی اور ہمیں تو لٹا پٹا پاکستان ملا دہشتگردی کی آگ میں جلتا ہوا پاکستان ملا اس ملک پر دہشتگردوں کا راج تھا سوات پر دہشتگردوں کا قبضہ تھا اس سے آگے دہشتگرد بڑھ رہے تھے آج ان کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے ہماری بہادر افواج نے ہماری بہادر پولس نے ہمارے بہادر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حکومتوں نے وہ مرکز کیوں یا صوبائی کیوں ہم نے مل کر کام کیا ہے ہم نے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالا تب جا کے دہشتگردی کا کلہ کما ہوا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جیے اور جینے دو آپ گواہ ہیں خیبر پختونخواہ میں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان چاہتے تو ہماری حکومت بن جاتی برکز میں تو ہماری حکومت بن گئی تھی چاند آزاد اور عقین تھے انہیں ہم لے لیتے ساتھ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں کیے پی کے میں بھلے سادہ اکثریت عمران کو نہیں ملی مگر ان کی سیٹیں باقی سے زیادہ ہیں ان کو حکومت کرنے کا حق ہے آج ہم سوچتے ہیں ان کو حکومت کرنے کا حق تو دے دیا یہ تو کہتے تھے نیا پاکستان بنائیں گے خیبر پختونخواہ کے شہنوں کو انہوں نے کھندر بنا دیا پشاور کے آدم خور چوہے یہ ختم نہیں کر سکے پشاور میں پشاور میں پشاور میں پشاور میں ڈینگی حملہ کرتا ہے تو بھائی صاحب پہاڑوں پہ چڑ جاتے ہیں ہمارے شہر پہ ڈینگی نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا بڑی سیریس بات ہے ہم نے اپنے لوگوں کو لا وارس نہیں چھوڑا ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارا وزیر اعلیٰ گلیوں میں ہم جاتے تھے فاغنگ کراتے تھے ہم وہ لاروہ پکڑتے تھے ہم میں سے ایک ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا اتنی ہم نے ریسرچ کی اور محنت کی اور آلٹی میٹلی مچھر کے عذاب کا مقابلہ کر کے اللہ کے فضل سے اسے شکست دی یہ کیسا لیڈر ہے یہ کیسا لیڈر ہے کوئی قتل ہو جائے دیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹ جائے خیبر بینک لوٹا جائے احتساب کمیشن کو تالے لگ جائیں ڈینگی حملہ کر دے جہاں سے ووٹ لیے ہیں جہاں کا حاکم ہے ادھر نہیں آتا مڑ مڑ کے آکے ہمیں پڑتا ہے وہاں پہ پنجاب پہ حملہ کرتا ہے لیکن آپ یقین کریں چاند مہینے باقی ہیں آگرہ